ایسے پیجن آزمگڑ میں آپ کا سواگت ہے جیتے ہیں انہوں نے اور ان کے کچھ جاگ کبوتر ہیں جو کافی اڑ چکے ہیں گرمی کے دن میں صوبہ پانچ بجے اڑ کے شام شام تک بیٹھے ہیں کچھ کبوتر ڈھائی بجے تین بجے ایسے کبوتر یہ جاگ ان کے گرمیوں میں بیٹھے ہیں جو پیتالیس ڈگری ٹمپریچر آزمگڑ میں تب رہتا تھا گرمیوں کا ٹولیمنٹ میں اس ٹائم یہ جاگ کبوتر دیکھا ہے تو میں آج آپ لوگ کو ان کے کچھ پنجوں کا شوق کراؤں گا اور کبوتر کی آنکھوں کا شوق کرائیں گے یہ ان کے پرانی بریڈر ہے جو پچھلے بارہ سے پندرہ سال کی نسل انہوں نے بنا کے رکھی ہے تو آئیے چلیے میں آپ کو روبری کراتا ہوں تو میں کلی بکسے والے کے دوسرے والی لوفٹ میں آیا ہوں جو ان کے بغل میں لوفٹ تھا میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو دیکھائی تھی کاشنی کبوتروں کی کبوتروں کا شوق بھی کرا چکا ہوں اور آج آپ میں آپ کو جاگ کبوتر کا شوق کر آ رہا ہوں جو اچھے اڑتے ہیں گرمیوں میں تین تین چار چار بجے بیٹھتے ہیں صوبہ کے اڑیے کبوتر اور انہوں نے اس ٹولنامنڈ بھی اڑا ہے اس کبوتر سے اور جیت بھی حاصل کی ہے یہ ان کے پاس بہت پرانی نسل کے کبوتر ہے تو آئیے میں کچھ چندے ٹیلو بھائی پھلا آپ ان کا ذرا شوق کرائیں آنکھ پنجوں کا کوئی بھی پکڑے دیکھیں کری مارک میں ہے یہ جاگ ان کا کری مارک لال میں کری مارک در پنجوں کو شوق کراتے ہیں یہ بھی سرخ پنجے موٹے پنجے سرخ پنجے میں ہے اور پرکہ بھی دکھا دیئے چوڑی چوڑی پر یہ ہائی فلائر دیسی کبوتر ہے ان کے پاس یہ جاگ سب دیسی کبوتر میں آتے ہیں در چھوڑ کے دیکھائیے تو ان کی کھڑان وغیرہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ایک دم کھڑے کھڑے کبوتر ہے اور بہت اچھا انہوں نے بریڈنگ پیر بنا کے اچھی نسل نکالی ہے کبوتروں کی اور آج تک ان کو سمال کے رکھا ہے اور اکثر یہ ٹرنیمنٹ تب اڑاتے تو ان میں سے کچھ نہ کچھ کبوتر ٹرنیمنٹ میں ضرور اڑتے ہیں یہ جاگ مہدین کبوتر ہے بہت ہی خوبصورت ہے لال آکھ پہ ہے ہلکی لال آکھ کریم میں لال لی ہوئی ہے آپ کو آنکھ تو کلیر دیکھ رہی نہیں رہی ہوگی کامرے کے کچھ اس کی وجہ سے اور مومن رول چونچ کی ہے یہ جاگ پنجو کا بھی شوق رہی ہے پرکا بھی دیکھا دیجئے ٹیلو بھائی یہ پرکا ہے دیکھیں دیکھیں چوڑی چوڑے پنجو چوڑے چوڑے پر ہے ان کے اور کہیں سے دیکھیں کتنا بھرے بھرے سے ہیں خالی خالی سے بھی ہیں مگر ان میں اڑان بہت ہے یہ ہر ٹولیمنٹ میں بہت اچھا ریسپانس لوگوں نے دیا ہے ان کو بحری باج نہیں پاتے ہیں جلدی جیسے کہ ٹیلو بھائی کہہ رہے ہیں ان کو بحری بحری وغیرہ جو لگھڑ ہوتے ہیں ان کو جلدی پکڑ نہیں پاتے یہ بہت چلاک اور بہت تیز پر والے کبوتر ہے اور یہ پنجو کا شاکری صرف پنجے کے ہیں پکے ناخون کے ہیں کہیں سے بھی کوئی دوگلاپن نہیں ہے اگدم پکے ناخون تو یہ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو جاگ سب ہی ہیں بہت ہی اچھے ہیں کچھ جاگ میں گورے ٹائپ میں ہو رہے ہیں سب انہی کے بچے یہ جاگ دیکھو ہے یہ جاگ دیکھو ہے اگدم کالا ان کا سینہ دیکھو برابر سینہ دیکھو ہے اس کا دم چوڑا باز کی طرح واقعی کبوتر ہے ہاتھ میں لو تو پتہ چلتا ہے کہ کچھ پکڑے ہیں اور یہ شام شام تک اڑے ہوئے کبوتر ہیں ان کے پرانے کبوتر میں سے کریم آکھ میں جاگ کبوتر کریم آکھ میں جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے دیکھیں کریم آکھ ہے اور پکے پنجے پکے ناخون پکی چونچ کے ہیں اور ان کا پرگا بھی دیکھا یہ اچھا چلیے یہ اگدم جاگ اگدم جاگ کالے بہت اچھے کبوتر ہیں بہت اچھا ریسپانس ملا ہے آتک انہوں ہے تو بنے رہے ہمارے چینل پر جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ ہمارے چینل کو زیادہ زیادہ سبسکرائب کریں کہ ہم آپ کو یہ اچھے تچھے ایسا ہی انٹریسٹنگ ویڈیو آپ کے سامنے لے آتے رہے تھنک شکریہ